السلام علیکم کیا آل چال ہے ٹک ٹا کو ایڈی بلو کسی طرف سے آپ رکھو جل سے اسلام تو یار آج آپ سوچ رہو گے کہ میں کسی جگہ پر جا کے رویو دے رہا ہوں گا میری بھائی جان میں کسی جگہ جا نہیں جا رہا میں آپ کے ساتھ ایک بہت سیریس ٹاپک پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹاپک آپ کو شاید پتا ہو یا کئیوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن ان کے بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی سوچ ہے کہ رمضان سے پہلے چیزیں کیوں مہنگی کر دی جاتی ہیں رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے اندر باہر کی کنٹریز کے اندر چیزوں کو سستہ کر دی جاتا ہے تیس دن کے لیے چیزوں کی پرائس لیس کر دی جاتی ہے لیکن پاکستان واحد ملکہ جس کے اندر چیزوں کی پرائس اوپر کر دی جاتی ہے بڑھا دی جاتی ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو چیز دخصور بے کی تھی نا پہلے رمضان سے پہلے وہ آج چار سو پانچ سو چھ سو رپے کی ہو چکی ہے کس طرح ہوتی ہے دیکھیں پیچھے سے سپلائی بھی ٹھیک ہے ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے اندر سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس تیس دن ہم نے نہ منافع ہو رہی کرنی ہے جتنا کم آ سکتے ہیں ہم نے کمانا ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو موک جتنا دکھائیں گے آپ تیس دن میں لوٹ لیں جتنا لوٹ نہ آپ لوٹ سکتے ہیں تیس دن کے اندر باقی آپ آپ یہ بتا دیں کہ اتنا اچھا مہینہ اتنا ببرکت مہینہ اور اس کے اندر آپ منافع ہو رہی کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور آپ کے اس بات پر سوچنا چاہیے پچھلے دنوں فروڈ کا بائیٹ کورٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے اب فروڈ نہیں خریدنا جب تک اس کی پرائیسیں رمضان سے پہلے جو پرائیسیں تھیں اس کے مطابق نہیں ہو جاتی ہم نے فروڈ نہیں خریدنا بات بہت صحیح تھی اور کہ اس کا اثر بھی بہت ہوا لوگوں نے پورے پاکستان نے فروڈ کی خریدنا چھوڑ دیا قوم یک جاؤ گی انہوں نے کیا فروڈ نہیں خریدنا ہے اس کے بعد اگر ایک کیلہ جو رمضان سے پہلے چالی سے پچانس سور پہ درچن تھا نا وہ رمضان کے بعد ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سور پہ درچن ہو چکا ہے جو سیب رمضان سے پہلے تین سور پہ کلو ہوتا تھا نا وہ رمضان کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ وہ ساڑھے آٹھ سور پہ کا کلو مل رہا ہے تو آپ سوچیں باقی بندہ جو خربوزہ آپ مجھ آج بھی یاد ہے کہ پچھلے سال خربوزہ تھا بیس سے تیس سور پہ مطلب کلو ٹھیک ہے بیس سے تیس سور پہ کلو ہی ہوتا تھا لیکن ہم خربوزہ دو سو بیس روپے سے لے کے آپ کو پانسو اسی تک کلو مل رہا ہے اور آپ کو پتہ کلو میں کتنا آتا ہے اور ایک تربوز اب تربوز آیا ہے تربوز کا جو ریٹ ہے نا وہ آپ سوچیں ہی نا کہ تربوز جو آیا ہے مطلب کلو جو ہے نا پانسو سیر پہ مطلب تربوز تو کافی کی لوگ آتا ہے تین چار کی لوگ آتا ہے پانسو سیر مطلب کی دو ہزار کا آپ کو صرف اور صرف تربوز میں انگور پوچھ کے آیا تھا اور انگور تھے میرا خیال ہے آٹھ سو سڑے آٹھ سو روپے تھی کلو ٹھیک ہے تو یار یہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں رمضان سے پہلے اگر یہ چیزیں سستی تھی تو رمضان کے بعد کیوں میں کیا لگی جاتی ہیں مجھے پاکستان کی قوم کو اسلام ہے جنہوں نے یہ بائیکٹ کیا اور اس کے بعد آج میں ریڈ پوچھ کے آیا ہوں تو آج بہت ریڈ کی رہا ہے آج جو کلہ ساڑھے چار سو کا تھا وہ آج کلہ ڈیڑھ سور پر درچن ہو گیا ہے جو گھربوزہ دو سو گا تھا وہ نویر پہ کلو پہ آ گیا ہے کیونکہ آپ نے پانچ سے چھے دن بائیکٹ کیا ہے نا اس کا بہت فائدہ ہو گیا ہے بہت ساتھا فائدہ ہو گیا ہے تو آپ اگر اسی طرح کسی بھی چیز کا ریڈ پڑھے کسی بھی چیز کا ریڈ پڑھے آپ بائیکٹ کر دیں کوئی بات نہیں اگر ہم چارٹ نہیں کھائیں گے چار پانچ دن اگر چارٹ مارے گھر نہیں بنے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد جو بنے گی اس کا زیادہ مزا آئے گا اس لیے بائیکٹ کرنا ایک چیز کا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو اس کی اصل قیمت میں لے کے آسکیں جو کہ منافع ہوئی لوگ کرتے ہیں نا دس کی چیز پکڑی رمضان کے اندر اس کو ساڑھے پانچ سوپے لے گے اس کو ہم نے روک رہے ہیں اور انشاءاللہ روک رہے میں امکام یہاں بھی ہو چکے ہیں آج منڈی کے ریڈ بہت گر چکے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج سے فروڈ بھی سستا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کریڈٹ پوری پورا عوام کو چاہتا ہے کہ عوام نے اس کے اوپر توجہ دی ہے بائیکوڈ اس بار رمضان میں نے کیا ہے تو یہ ٹھیکوں کے ریڈ اپنی جگہوں پہ پہنچے ہیں ورنہ کبھی پچھلے رمضانوں میں دیکھ لیں کبھی ہم نے بائیکوڈ نہیں کیا کسی چیز کا اور انشاءاللہ جو جو چیز بڑھے گی اس کا بائیکوڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اینڈ پہ یہ ہی کہوں گا کہ اپنے اور اپنے پیانوں کا خیال رکھیں رمضان میں میرے لئے دعائیں کریں اور زندگی رہی اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم موسیقی